السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل کیریت سے ہوں گے آج آپ کے لیے میں ایک بہت انٹرسٹنگ سی آرٹیکل رائٹنگ کی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں آپ بہت زیادہ ارننگ کرنے والے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور نئے آنے والے ضرور سبسکرائب کر دیں گے چلیں چلتے ہیں ہم اپنے ورک کے طرف ہم آگے ہیں جی موبا لیپ ٹوپ کی سکرین پر یہاں پہ دیکھئے گا میں لکھ رہی ہوں نیپچون اے آئی نیپچون کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا ہمارے ایک پلانٹ میں سے ایک پلانٹ ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے ہمارے لیے بہت زیادہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے چاند پہ ہی جانا پڑے گا جو کا حالات ہیں ہمارے ملک کے سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے خیر اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں ہمیں اس طرف جاتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو کس طرح سے صدار سکتے ہیں ہمارے سامنے جی آگئی ہے نیپچون اے آئی یہاں پہ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے لاکھوں کی ارننگ کروانے والی ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو ویب سائٹ آئی اسے اوپن کر لیا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کس کا انٹرفیس ہے کوئی ایکسٹرا یہاں پہ ایڈز نہیں ہے کوئی ایکسٹرا انہوں نے اندر کوئی فضول چیز نہیں رکھی ہوئی جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی بہت اچھی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے ان کے ساتھ کون کون سی ریلیٹ کری سیمسنگ جو اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو کہ فان کے ریلیٹڈ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وی فاکس آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہوگی اگر نہیں جانتے تو آپ یہاں پہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو یہاں پہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ان کی آثینٹیکیشن کا کہ یہ کتنی زیادہ ریلائیبل ہے اگر آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کمائیں گے یہ میری آپ کو گرانٹی ہے اگر آپ تھوڑی سی سکل سیکھ لیں تھوڑا سا کام کرنا سیکھ لیں چھوٹا سا کام ہے زیادہ ورک بھی نہیں آپ نے کرنا جسٹ کوپی پیسٹ ورک ہے آپ اگر کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ بہت زیادہ ارننگ کرنے والے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں چالیس ہزار پلس یہاں پہ کیا ہے کہ ان کے وزیٹرز ہیں پندرہ سو پلس ہیں یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے اپنی ویب سائٹس پر آل ریڈی منشن کی ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں کرواتے ہیں ان کے ساری اگزیمپلز مجود ہیں ہر چیز ڈیٹیل وائز آپ کو دی ہوئی ہے ہم یہاں پہ اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں ان کے پروجیکٹس کو تو آپ یہاں پہ خود اندازہ لگائیے گا یہاں پہ اس ٹائم کتنی زیادہ ارننگ ہوئی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل وائز یہاں پہ بتاتے ہیں یہ کوئی بھی چیز آپ سے چھپاتے نہیں ہے جو آپ کو ایک بات میں کلیر کر دوں جو ویب سائٹ بہت زیادہ ہائی کوالیفائیڈ ہائی ریٹ رکھتی ہوگی وہ کبھی بھی آپ سے کوئی چیز شپائے گی نہیں جو لوگ اور اس طرح سے نہیں انہوں نے دکھائی ہوگی کہ ہم نے ملینز کروا دیا انہوں نے آپ کو سٹیپ بائے سٹیپ ان کی ارننگ بتائی ہوگی جیسے کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اب فورسٹ و فال یہاں پہ اگر میں آپ کو ان کی پرائسنگ بتاؤں یہاں پہ آپ ان کے پلانز کو پرٹیز بھی کر کے وہاں سے بھی ارننگ کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو فری میں کام بتاتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرے زیادہ تر ویوئرز جو ہیں وہ میری طرح ہی ہیں ان کو بھی اس طرح انویسٹ کرنا پسند نہیں ہے اور انویسٹ کر کے وہ میشہ نقصان کرتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا ہے آپ فری میں کام کریں اب پہلے اس ویب سائٹ کو اچھے سے جانئے اس کے اوپر کام کریں اس کے ساتھ آپ سے تھوڑی بہت ارننگ کریں پھر اس ارننگ کو اس کے اوپر لگائیں دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا ہاں واقعی اگر تو آپ کو یہاں سے کچھ ارن ہوتا ہے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نہیں آپ انویسٹ کرنا ہے تو میں آپ کو یہی بات سمجھاتی ہوں پہلے آپ خود تیسٹ کیا کریں میں تو تیسٹ کرتی ہوں لیکن آپ نے بھی اس کو تیسٹ کرنا ہے یہ چیز میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے کبھی بھی ان کے یہاں پہ آپ نے کسی بھی ویب سائٹ پہ نہ آپ نے کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا یہ بات آپ نے کلیر کرنی اب یہاں پہ سیچ بار میں آپ نے لکھنا ہے write for us ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کوئی بھی sign up بغیرہ نہیں کرنا just simply آپ نے لکھنا ہے write for us اور یہ آپ کے سامنے ساری ان کے ڈیٹیل آجائے گی کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے کتنی ورڈنگ پہ آپ کو کتنا ملے گا کتنے آرٹیکلز لکھیں گے اور آپ کو کتنے پیسے ملیں گے ہم کب کب آپ کو پیسے دیتے ہیں اس ساری چیزیں ڈیٹیل وائز یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں mention کی ہیں آپ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس ٹائم پہ 250 کے اس ٹائم پہ لوگ کمارے ہیں صرف اور صرف جس طورہ سا منتھلی منتھلی کمارے 250 کے آپ خود یہاں پہ calculate کر سکتے ہو کہ کتنے بنتے ہیں منتھ کے منتھ کے اگر ہم اس دور میں اتنے کماتے ہیں تو انسان سچ میں اس ٹائم پہ survive کر سکتا ہے اب یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا یہاں نیچے اگر آپ scroll down کرو گے آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک آرٹیکل لکھنے کے کتنے پیسے مل رہے ہیں یہاں آپ کے سامنے mention کیا گیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں نیچے آپ کو ساری details بتائی گئی ہیں آپ examples پہ آتے ہو آپ examples بھی یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اب آپ نے یہاں پہ نیچے scroll down کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں example آپ کو نظر آرے کوئی بھی اس میں سے ایک example آپ نے لے لینی ہے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کوئی ایک example لیتی ہوں اس کے اوپر click کر لیتی ہوں کوئی اسی بھی لے لیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک لی ہے اس کے بعد ml o piece ml o piece یہ ایک example ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ جو اس کا title ہے نا اب کیونکہ آپ نے انہی کی examples کے اوپر آپ نے ان کو click کر دینا ہے article پہلے جب آپ نے ان کو اپنا submit کروانا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ جو میں نے آپ کو پہلے آپ کو چیزیں بتائیں اس میں یہی چیز mention کی گئی ہے آپ نے ہمیں پہلے submit کروانا ہے اپنا article اگر تو ہمیں آپ کو پسند آتا ہے آپ کا کام پسند آئے گا تو ہم کیا کریں آپ کو hire کر لیں گے اگر تو آپ کو پسند نہیں آتا ان کو آپ کا کام پسند نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے next time کسی اور email کے ساتھ آپ نے ان کو اچھے طریقے اور اچھے مزید طریقے سے آپ نے انہیں send کرنا ہے ٹھیک ہے فی الحال یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس example میں سے اس کا title copy کرتے ہیں اور ہم نے کہا جانا ہے جی chat GPT chat GPT ہمارے لئے بہت ہوتا ہے اگر آپ کو chat GPT سے نہیں لینا تو آپ کو میں نے اس کے علاوہ اور بہت ساری website بتائی ہیں میری ویڈیوز میں بھی جا سکتے ہیں میں آپ کو نیچے description میں بھی link دے دوں گی بلحال آپ نے chat GPT پہ جانا اور یہاں پہ آپ نے paste کرنا اور یہاں سے آپ کو کیا ہے یہ write کر کے دے دیں گے آپ نے simply سے copy کر لینا ہے جب یہ پورا لکھتے اب دیکھیں آپ نے آپ کی ورڈنگ کو definitely change کر دے گا بالکل ہی properly ٹھیک ہے وہ change کر کے دے گا اور آپ نے یہاں پہ آکے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو میں تب بتا رہی ہوں اگر تو آپ کے proof نہیں ہوتی ایسے تو approved ہو جائے گی اب یہاں پہ نیچے آئیے دوبارہ واپس آئیں گے یہاں پہ آپ کو ایک ایمیل دی گئی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک میل دی گئی ہے ایمیل آئی ڈی ہے اس کے اوپر آپ نے سینڈ کرنا ہے یہاں پہ اس میل آئی ڈی یہ جو انہوں نے آئی ڈی دی ہوتی ہے اب انہوں نے یہاں پہ detail وائز یہ دکھیں how do I get started کہ میں start کیسے کر سکتا انہوں نے آپ کے question کا answer نیچے detail وائز دیا ہے اب وہ نیچے یہی چیزیں بتائیں گئی ہے ایمیل آئی ڈی اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ بیجنا ہے آپ نے اپنا work جو بھی آپ نے کیا ہوگا اسے یہاں پہ سبمیٹ کروائے اور ہم آپ کام دیکھیں گے آپ کس طرح سے کرتے اب آپ اپنے mail پہ چلے کر لینا ہے جو جس پر آپ نے بیجنا ہے اپنی کوئی ایمیل آئی ڈی لگا لیجی گا ایک بار approved نہیں ہوتا دوسری بار میں پھر سے آپ دوسری آئی ڈی سے لوگ ان کرنا اور اس کے بعد دیکھیں اگر ایک ہی آئی ڈی سے بار بار ان ریپیٹ بیجیں وہ accept نہیں کریں گے ٹھیک ہے different آئی ڈی کو temporary آئی ڈی بھی بنا سکتے ہیں بہت ساری بن جاتی ہیں آپ ان کو بن آئی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس سے آپ سنڈ کیجئے جیسے آپ سنڈ کریں گے کوئی اور اپنی اچھی سے اچھا نیکس ٹائم بنانا ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپروف کروا سکیں ٹھیک ہے محنت کرنی پڑتی ہے جب تک انسان محنت نہیں کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا اب یہاں پہ ہم نے اپنی ایمیل آئی ڈی اوپن کر لیا یہاں سے میں اسے کوپی کرتی ہوں اس میل آئی ڈی کو وہاں پہ جا کے ہم نے کمپوز کے اوپر جا کے ہم نے ان کو سینڈ کرنا ہے اپنی جو ہم نے بنایا تھا اب یہاں پہ دیکھیں کمپوز پہ آپ نے کلک کریا ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کی ایمیل آئی ڈی لکھ دی نہیں ہے اس کے بعد سبجکٹ آپ نے لکھنا ہے سبجکٹ وہی جو ہمارا ٹائٹل ہوگا وہ یہاں پہ میں کپی کروں گی فیلحال پہلے آپ اپنا ورک کمپلیٹ کے کپی کر کے یہاں پہ لکھ دی ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ سبجکٹ میں نے آپ پہلی بتا دیا وہی جو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے وہی سبجکٹ ہوتا وہ لکھ دی جیگا اور اس کے بعد آپ نے سینڈ کر دی چھوٹا سا کام ہے زیادہ لین کام بھی نہیں ہے اور آپ نے اتنی زیادہ ارننگ کرنی ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اگر تو آپ یہ چیز کی گارنٹی دیتی ہوں اگر آپ پورے ہوش و و سے اگر آپ اپنے مائنڈ کو اس چیز پہ لاکھ کہ ہاں میں نے کام کر نا ہے اگر تو آپ اس چیز کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ارننگ ہوگی دیکھیں اگر تو آپ کوشش کرتے رہنا چاہئے کبھی بھی کوشش نہیں کرنا چاہئے اس طرح سے جیسے ایک لومڑی کی اگزیمپل لیں وہ بھی اسی طرح سے انگور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھوے والی اگزیمپل کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اسی ریس کو جیتنا ہے وہ سلو اور چیدی چلتا ہے اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی میں کچھ حاصل کر تو وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن جب وہ یہ چیز کو کر لے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ایک بار میں ہو گیا نہیں مجھ سے کچھ نہیں تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھ چلیں گے انشاءاللہ میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں باقی آپ اللہ پہ یقین رکھیں اور کام کو سٹارٹ کیجئے انشاءاللہ اس سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بسند ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ